ہیڈر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم جو چیز سیکھنے والے ہیں انتہائی اہم چیز ہے پیپر کے حوالے سے بڑی دفعہ پیپر میں آ چکی ہے تو آج کو جو ہم سیکھیں گے اس کا نام ہے نرم امپلس اور نرم امپلس کسے کہتے ہیں کہ ہمارے بارڈی کے اندر پیغام رسانی جو ہے جو میسج جاتا ہے وہ الیکٹو کیمیکل ویب کی شکر میں جاتا ہے اور اسی الیکٹو کیمیکل ویب کو ہم کیا نام دیتے ہیں نرم امپلس کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیفنیشن دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے اس کا تھوڑا سا تعرف اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کی ٹائپس کتنی ہیں اس کے بعد فیکٹرز کون کون سے ہیں سب سے پہلے تعریف کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ویب آف الیکٹو کیمیکل چینج کے الیکٹو کیمیکل چینج کی ایک ویب ایک لہر جو موف کرتی ہے ایلانگ ڈی لینٹ آف نیوران جو نیوران یا نرم سیل ہوگا اس کی لمبائی کے ساتھ جو ہے پیبل کرتی ہے اور اس دوران کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے مومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں آئینس ایک راس دا میمبرین آف نیوران اس کو ہم نام دیتے ہیں کسی چیز کا نرم ایمپلس کا تو ایک ایک پوائنٹ کا کیا روپ سیل کرتے جائیں گے کہ دا ویب آف الیکٹو کیمیکل چینج الیکٹو کیمیکل چینج کی ایک لہر ویچ موف ایلان دی لینٹ آف نیوران جو نیوران یا نرم سیل کی لمبائی کے ساتھ ٹیبل کرے گی انوارمنٹ آف کیمیکل ریاکشنز اور اس میں کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں اور مومنٹ آف آئینس اور آئینس کی مومنٹ ہوگی ایک راس دا میمبرین آف نیوران میمبرین آف نیوران کے ایک راس اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں نرم ایمپلس کا نام دیتے ہیں اور ہاں الیکٹو کیمیکل چینج جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکٹو کیمیکل چینج کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے آئینس کے اوپر وہ جو آئینس ہیں وہ پاسٹیب ہوتے ہیں اور نیگٹیب ہوتے ہیں پاسٹیو اور نیڈیٹیو آئین کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے الیکٹو کینکل ویب جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں نرب ایمپلس کا نام دیتے ہیں اب اسی طرح آپ کے سامنے یہ ڈائیرام بنیئے آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اچھے دیکھے سے دیکھ لیں اس کو ہم کہتے ہیں نرب سیج یا نیوران اب یہ جو نرب سیج یا نیوران ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لہر آ رہی ہے یہ جو لہر ہے وہ کیا کر رہی ہے جو نرب سیج یا نبائی کے اعلام موف کر رہی ہے اور اس درانہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر پاسٹیو چارجز یہ نیگٹیو چارجز مطلب چارجز کا ذکر بھی ہوگا آئینس کی وجہ سے یہ چارجز پیدا ہوں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آم روٹین میں آم کنڈیشن کے اندر ریسٹ کی آلت میں بیرونی سائٹ پر پاسٹیو چارج ہوتا ہے اندرونی سائٹ پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے یہ کیم ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوٹاشیم آئینس اندرونی سائٹ پر کتنے ہوتے ہیں 三 ملی مول پر لیٹر اور آؤٹسائٹ کتنے ہوتے ہیں اسی طرح نیگٹیو آئنس کی بات کی جائے اندرونی سائٹ پہ زیادہ ہوتے ہیں ویروم سائٹ پہ کام ہوتے ہیں ان کنگیشنز کی وجہ سے ریسٹ کی آلت میں جو ہے ویرومی سائٹ پہ پاسٹر چارج ہوگا اندرونی سائٹ پہ نیگٹیو چارج نظر آتا ہے اب بات کریں گے الیکٹیکل پوٹنچل کی کپیسٹی آف بارڈی ٹو ڈو الیکٹیکل ورک کہ الیکٹیکل ورک کو پرفارم کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹیکل پوٹنچل کا نام دیتے ہیں آپ کیونکہ یہ الیکٹیکل پوٹنچل آپ دیکھ سکتے ہیں میمبرین کے اوپر ہے اسی وجہ سے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں میمبرین پوٹنچل کا نام دیتے ہیں آپ اگر دیکھا جائے کہ آپ کے پاس دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں آپ کا ہاتھ ایسے پڑا ہوا ہے اس پر کسی چیز نے ٹاچ نہیں کیا تو آپ کو فیل نہیں ہوگا نرمی پلس نہیں جائے گی برین کے پاس میسج نہیں جائے گا لیکن جو ہی جب کوئی چیزہ سے ٹاچ کرے گی تب میسج جائے گا آپ کے برین کے پاس پھر میسج واپس آئے گا کس کے پاس اسی سائٹ پر اسی جگہ پر پھر اس کے خلاف ریسپانس شو کیا جائے گا دو کنڈیشن تیر جب پیغام نہیں جا رہا تھا اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ریسٹرنگ میمبرین پوٹنچل یا آر ایم پی لیکن جب میسج جا رہا ہوگا تب اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن میمبرین پوٹنچل یا اے ایم پی پہلے ان دوروں میں دیترنس دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ان کے فیکٹرز ساب سے پہلے ہم بات کریں آر ایم پی کو ہم بلیسٹرنگ میمبرین پوٹنچل کہتے ہیں یہ پولرائز سٹیٹ ہے اس کو ہم ایکشن میمبرین پوٹنچل کہتے ہیں یہ ڈی پولرائز سٹیٹ ہے اور اس میں نان کنڈکٹنگ سٹیٹ اس کے اندر کوئی بھی نائم پلس کنڈکٹ نہیں ہو رہی ہوتی وہاں پہ کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ کنڈکٹنگ سٹیٹ ہے اور یہ نان کنڈکٹنگ سٹیٹ ہے اب اب مائی میں رکھیں آر ایم پی کے دوران بیرونی سائٹ پہ پاسٹیو چارجز ہوتے ہیں نظر آتے ہیں زیادہ تر اور اندرونی سائٹ پہ چارجز نیگٹیو نظر آتے ہیں لیکن اس کنڈکٹنگ میں بیرونی سائٹ پہ نیگٹیو اور اندرونی سائٹ پہ پاسٹیو چارجز ہوتا ہے اب اگر ہم ریکارڈ دیکھیں کہ کتنا ایکٹیکل پٹینچل ریکارڈ کیا جاتا ہے آر ایم پی کے دوران تو وہ ہے مائی میں سیمٹی میلی گولٹ اسی طرح جہاں پہ دیکھا جائے تو وہ ہے پلس کفٹی میلی گولٹ اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو آپ کے پاس آر ایم پی ہے اس طرح باہر پاسٹیو چارجز اندرونی سائٹ پہ نیگٹیو چارجز کیسے آتے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے تو ان کی وضاحت کرنے کے لیے ہم فیکٹرز کو پڑھیں گے کہ وہ اب عامل جو ریسٹ کی کنڈیشن میں نرد سیل کی میبرین جو ہے اس کی بیرونی سائٹ پہ پاسٹیو چارجز کو لاتے ہیں اندرونی سائٹ پہ نیگٹیو چارجز لاتے ہیں ان فیکٹرز میں سے سب سے پیدا فیکٹر ہے اوپنیں گا سوڈیم پوٹاشیم پامپ کیونکہ سوڈیم اور پوٹاشیم پامپ جو ہے وہ کیا کرے گا اوپن ہو جائے گا جب سوڈیم پوٹاشیم پامپ اوپن ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بیرونی سائٹ پہ کیا ہو گیا ہے تین سوڈیم آئین باہر گئے دو پوٹاشیم آئین اندر گئے تین سوڈیم آئین باہر دو پوٹاشیم آئین اندر اور یہاں پہ جو پراسس ہوگا وہ ہوگا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی مطلب سے ایٹی پی کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کریں گے تین ہے تین سوڈیا مائن کو باہر نکالیں گے اور دو پوٹاشیا مائن کو اندر داخل کر دیں گے اسی طرح آپ مزید دیکھیں کہ آور سائٹ کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے بیرونی سائٹ پہ سوڈیم بھیجا ہے اندرونی سائٹ پہ پوٹاشیم بھیجا ہے بیرونی سائٹ پہ پاسٹیف چارج آیا تھا سوڈیم کی وجہ سے اندر جو جا رہا ہے پوٹاشیم اس پر بھی تو پاسٹیف چارج ہے اس کو آپ نے ابھی مائٹ میں نہیں رکھنا ہم اگلے پائنٹ میں اس کے بلاد کرتے جائیں گے ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈیم زیادہ باہر گیا اندر پاسٹیف چارج کام آ رہا ہے زیادہ پوٹاشیم مطلب سوڈیم زیادہ باہر جا رہے ہیں تو زیادہ پاسٹیف چارج باہر چل جائے گا کم پوٹاشیم اندر آ رہے ہیں تو پاسٹیف چارج کے مطلب کم اندر ہو جائے گی باہر زیادہ پاسٹیف ہو جائے گی اور ہم کیا کریں گے ان پوٹاشیم کو بھی باہر خارج کر دیں گے پاسٹیف چارج بانوں کو بھی باہر خارج کر دیں گے اب ان کو کیسے کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پہلا فیکٹ یہ تھا دوسرا بیٹر جو ہے اوپن آپ پوٹاشم گیٹ پوٹاشم گیٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا اب پوٹاشم گیٹ جب اوپن ہوگا تو یہاں سے پوٹاشم آنچہ کریں گے باہر جتنا آپ لیکیج کریں گے یہاں پہ جو لیکیج کریں گے وہ پیسیولی کریں گے مطلب یہاں پہ کوئی بھی ایٹی بھی استعمال نہیں ہوتی اور پیسیولی کا مطلب کا ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ۔ پوٹاشم گیٹ باہر چلے گئے پاسٹیو چارج والے چیزیں باہر جلے گئی اور اندرونی سائٹ پہ کیا ہوگا ریٹنشن آف نیگٹیو آرگینک اسیڈ آپ دیکھیں نیگٹیو چارج والے آرگینک اسیڈ اندرونی تائز اندرونی سائٹ پہ رہ جاتے ہیں اور نائگٹیو پائنٹس اندرونی سائٹ پہ رہ جاتے ہیں جس کے وجہ سے اندرونی سائٹ پہ چارج ہمیشہ نیگٹیب رہے گا بیرونی سائٹ پر چارج ہمیشہ پاسٹیب رہے گا اور یہ وہ کنڈیشن ہے جب نو کنڈکشن آپ نامی پلس جب نامی پلس کی کنڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ ساری کنڈیشن ہوگی آر این پی کی اس کے بعد ہم بات کریں گے ایکشن میں پیٹنشن اے این پی اس کی بات جو ہے بار میں کرتے ہیں پہلے ہم اس کو ریز کر مازد کے ساتھ اب ہم بات کریں گے ایکشن میمبرین پوٹنشل کے فیکٹرز کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کی تھی کہ جو ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل ہے اس میں کوئی بھی نرم پلس موگ نہیں کر رہی ہوتی لیکن جب آپ کے پاس ایکشن میمبرین پوٹنشل ہوگا یہ کنڈکٹنگ سٹیٹ ہے اس میں نرم پلس نے موو کرنا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہاتھ ریسٹ میں تھا اس کے اوپر سے کوئی بھی چیز اس کو ٹاچ نہیں کیا کسی بھی چیز نے اس کے اوپر نرم پلس نہیں کنڈکٹ ہو رہی تھی اب ہم بات کریں گے فیکٹرز اے ایم پی کے مطبکہ جو ایکشن میمبرین پوٹنشل ہے اس کے فیکٹرز کی تو سب سے پہلے کہ ہمیں تھوڑا اسی سٹیمولس چاہیے سٹیمولس چاہیے جس نے ایکشن میمبرین پوٹنشل کو جنریٹ کرنا ہے تو وہ جو سٹیمولس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ثری شولڈ سٹیمولس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکشن میمبرین پوٹنشل کو جنریٹ کریں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ثری شولڈ سٹیمولس کا نام دیتے ہیں بڑا ایمپارٹن پوائنٹ ہے اور کافی کنفیئن ایبل ہے اس کو آپ نے بڑے گور سے سمجھنا ہے فار ایکزمپل یہ آپ کے پاس میمبرین تھی میمبرین کے اوپر سارے کا سارا پالسل چارج تھا نوری سائٹ پر نیگیٹیو چارج تھا یہ کنڈیشن جو تھی اس کون کیا کہتے تھے آر ایم پی ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل اب سٹیمولس یہاں پہ ٹچ ہوئی ایسے تو جو ہی یہ یہاں پہ ٹچ ہوگی تب آپ کے پاس ایکشن میمبرین پوٹنشل سٹارٹ ہو جائے گا اب کیسے سٹارٹ ہوگا دیکھیں فار ایکزمپل یہاں پہ سٹیمولس نے ٹچ کیا تو سب سے پہلے سوڈیم آئین گیٹ اوپن ہو جائے گا سوڈیم آئین گیٹ جو ہی اوپن ہوگا تو باہر پالا سوڈیم اندر آ جائے گا اس کے بعد پوٹاشیم آئین گیٹ اوپن ہوگا جس کی وجہ سے پوٹاشیم آئین کیا چلے جائے گا جس کی وجہ سے سوڈیم سارے اندر آ جائیں گے پوٹاشیم اوپن چلے جائیں گے اب اس طریقے سے جو ہے یہاں پہ جو پاسٹیو چارج تھا وہ کیا ہو جائے گا نیگیٹیو اور اندرونی سائٹ پہ پاسٹیو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اندرونی سائٹ پہ اندرونی سائٹ پہ اندرونی سائٹ پہ پاسٹیو تو اس جگہ پر اندرونی سائٹ پہ اندرونی سائٹ پہ پاسٹیو بان چکا ہے تو آپ کیا سٹارٹ ہوگی ہے ایکشن میمبرین پوٹینچل آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں کیا ایسا ہونا ہے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ جو ہی مارا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پوری زندگی آپ کو تھپڑ لگتا رہے گا لگتا رہے گا مطلب پہ نہیں رہے گا ایسا نہیں ہوتا تو جو فیلنگ ہوں گی وہ تھوڑے سے وقت کے لئے ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ ایک اور چیز کسی نے یہاں پہ کچھ مارا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پاؤں میں فیل ہو کہ وہاں پہ کچھ لگا ہے جنس جگہ پر لگے گا اسی جگہ پہ ایکشن میمبرینٹ میں سٹارٹ ہوگا اسی وجہ سے یہاں پہ ایکشن میمبرینٹ میں سٹارٹ کرویا تھا تو یہاں پہ ایسا یہاں کی طرف موپ کرتا جائے گا کیسے موپ کریں گا اس پائنٹ کا آپ نے سمجھنا ہے فار ایکشنپل یہ آپ کے پاس میمبرین ہے یہاں پہ سارے کا سارا پاسٹیوب چاہی تھا یہاں پہ سارے کا سارا نیگٹیوب چاہی تھا اب جب تھریشورڈ سٹیمولس نے یہاں پہ تچ کیا مطلب سٹیمولس آئی یہاں پہ تو یہاں جگہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا نیگٹیوب یہاں پہ نیگٹیوب یہاں پہ پاسٹیوب پاسٹیوب اب کیا ہوگا جب یہاں پہ پورا پورا یہ فیلنگز آ جائیں گی پھر یہاں پہ ٹرانسکورڈ جائے گی اب یہ بات جگہ کیا ہو جائے گی نیگٹیوب یہاں پہ پاسٹیوب یہاں پہ پاسٹیوب پاسٹیوب یہاں پہ نیگٹیوب اسی طرح یہ بات جگہ جب کمل ہو جائے گی پھر یہ آگے اس طریقے سے پیچھ آگے مطلب ایکشنپلین پلچن سٹارٹ ہوتا جگہ جاتا ہے اس کے بعد پیچھے کی طرف دوبارہ سے ریسٹنگ ممنٹ پلچن آتا چل جاتا ہے تو کیسے آتے ہیں کیونکہ یہاں چیز تھی سٹیمولس کے لگنے کی بجا سے یہاں گیٹ اوپا ہو جاتے ہیں جس کی بجا سے ایکشنپلین پلچن سٹارٹ ہوتا ہے ایکشنپلین پلچن پلچن پہ چلتے جاتے ہیں پیچھے سے پھر سے یہ جو سوڈیم پٹاشیم پاپ ہوتے ہیں وہ مطلب اوپن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے جو ہے ریسٹنگ مائمومنٹ سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے نرمی پرس آگے کی طرف چلتی جاتی ہے پیچھے سے پھر سے ریسٹنگ مائمومنٹ سسٹم جو ہے وہ آتا چلا جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے نرمی پرس ہماری باڈی کے اندر مومنٹ کرتی ہے اب ایک اور چیز اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پتہ ہے نرم سیل یا نوران تھی اس کے اوپر نرمی پرس اس طرح جانپ لگا کر جاتی ہے تو جانپ لگا کر جائے گی اس پہ جاسے اس طرح کیا نام دیں گے سال ٹیٹری سال ٹیٹری نرمی پرس آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جانپ لگا کر جاتی ہے نوٹس ٹو نوٹ مطلب ہم نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ نرم سیل کے اگزام کے اوپر وہ پوائنٹ جہاں پر مائلنشیٹ نہیں ہوتی ان کو ہم نوٹس آف رینیبر کہتے تھے اب نوٹس آف رینیبر کے اوپر جو ہے یہ پھر جانپ لگا کر جاتی ہے نرمی پرس اسی وجہ سے اس کو ہم سال ٹیٹری نرمی پرس کہتے ہیں اور نارمل کنڈیشن میں جو آپ کے پاس نرمی پرس ہوتی ہے نارمل کنڈیشن میں نرمی پرس کی جو سپیڈ ہے وہ ہوتی ہے تقریباً ہنڈر میٹر فی سیکنڈ ہنڈر میٹر فی سیکنڈ اسی طرح یہ نارمل ہے یہ ہوگی نارمل اگر ہم میکسیمم دیکھیں میکسیمم نرمی پرس کی سپیڈ جو ہے وہ ہے ایک سو بیس میٹر فی سیکنڈ یہ آپ کے پاس آسان و سنگ پر سر کاپک ہے ایز ایٹ آپ کو اس کو یاد کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کٹیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس فیلیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی